اسلام علیکم دوستو بوکس یا مٹکی کب اور کیسے اتاریں آپ کے پاس جو بھی برڈزوں ویڈیو کو اینڈ تک پورا ضرور دیکھئے گا آپ کے کب سرے ڈاؤٹ کلیر ہوں گے نیو انفارمیشن ملے گی اور آپ یہ جانیں گے کہ آپ نے بوکس اور مٹکی اتارنے ہیں یا نہیں اتارنے اتارنے ہیں تو کیسے اتارنے ہیں اور گرمی کے موسم میں کون سے برڈز بریٹ کر سکتے ہیں تو ٹائم کو ویسنی کرتے ہیں شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو تو دوستو جو پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ نے بوکس اور مٹکی کب اتارنے ہیں وہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا لیکن پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے بوکس اور مٹکی اتارتے وقت کیا مسٹیک نہیں کرنی نمبر ون پہ اگر آپ کے پاس کلونی سسٹم ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو پیر آپ کا بریڈنگ سے فری ہوتا جائے گرمی کے موسم میں آپ اس کی مٹکی یا بوکس اتار لیں اور ساتھ میں اس پیر کو بھی نکال لیں کیونکہ اگر آپ کی کلونی مٹکیاں کم ہو جائیں گی پیر آپ کے پاس زیادہ ہوں گے تو جو ایکسٹر پیر ہوں گے باقی برڈز کو ڈسٹرپ کریں گے اور آپ کے برڈز کے انڈے نیچے گرا دیں گے بچے ایکسپیر ہو جائیں گے تو یہ مسٹیک آپ نے نہیں کرنی اور اگر آپ کے پاس پورشن کیجز ہیں تب آپ ایزلی بوکسز اور مٹکیاں اتار سکتے ہیں تب کسی قسم کا مسئلہ نہیں آتا اگر بچے بڑے ہو چکی ہیں تو ان کو آپ پنجن میں رکھ دیں بوکس کو اتار دیں آپ کا پیر ان کو فیڈنگ کروا لے گا لیکن اگر آپ کے برڈز کے ساتھ انڈے یا بچے ہیں پھر آپ نے بوکسز نہیں اتارنے کیونکہ ان کی پروپر ہیچنگ ہوگی بچے بڑے ہوں گے تب آپ ان کو ایزلی اتار لیجئے گا اور بچوں کو سیپریٹ کر لیجئے گا لیکن تب برڈز کے اوپر آپ نے ائر کولر یا پنکھا لازمی لگانا ہے کان کے انڈے خراب نہ ہو اور ہوا میں نمی کا خیال لازمی رکھئے گا کان کے انڈوں کے اندر بچہ پروپرلی بن جائے اور آپ کو بریڈنگ کا فائدہ ہو اور اگر آپ کے پاس پھنچز اور جاوہ ہیں تو وہ گرمی کے موسم میں بریڈنگ کر سکتی ہیں ان کی مٹکیاں اور بوکسز بیشاک آپ نہ اتاریں لیکن ہوا کے اندر پروپر ونٹیلیشن ہونی چاہیے برڈز کو آپ نے اچھی ڈائیٹ دینی ہے پروپر ملڈی وائٹامین کیلشیم بلوک جو کیلشیم کے باقی سپلیمنٹ ہوتے ہیں اس کے علیہوہ الیکٹرولائٹس تاں کے سارا سال وہ بریڈنگ کرتے رہے اور آپ کے برڈز کمزور بھی نہ ہو اور ساتھ میں ایک فوڈ ہفتے میں ایک بار ضرور دیجئے گا اس سے آپ کے برڈز کی پروٹین کی کمی پوری ہوگی کس برڈز کے ہم کب تک بریڈنگ لے سکتے ہیں اور گرمی کے موسم میں کون سے برڈز زیادہ بریڈ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے نیا نیوال لوگ سبسکرائب ضرور کریں تاں کے آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں تو بات کر لیتے ہیں کہ بجیز کی آپ نے مٹکیاں کب اتارنی ہے تو دیکھیں جو موسم چل رہا ہے ابھی آپ بجیز سے تھوڑی بہت بریڈنگ لے سکتے ہیں لیکن اپریل میں ہم نورملی مٹکیاں اتار دیتے تھے کہاں کہ ہمارے برڈز ہاں پہ نہ اور چھوٹے بچے ایکسپیر نہ ہوں تو ابھی میں سٹارٹ ہو چکا ہے آپ برڈز کی مٹکیاں اتار سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موسم گرم ہوتا ہے اس کے لئے اگر ہم بات کر لیں لب برڈز کی تو لب برڈز کے اگر آپ کے پاس پیر بریڈنگ سے فری ہو چکے ہیں تو آپ ان کے بوکسز اور مٹکیاں اتار لیں برڈز کو تین سے چار مہینے کا ریس دینا بہت ضروری ہوتا ہے کہاں کہ جو برڈز کے اندر وائٹیمن اور کیلشم کی کم ہی ہوئی ہے وہ ایزیلی پوری ہو جائے اور نیکس سیزن میں ہمارے برڈز اچھے سے بریڈ کریں اس دونان اپنے برڈز کو آپ وائٹیمن بھی دے سکتے ہیں اپنے برڈز کو کیلشم بھی دے سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو نیچرل ڈائٹ ہوتی ہے وہ آپ نے برڈز کو ضرور دینی ہے کیونکہ اسی سے آپ کے برڈز کی ہلتھ اچھی ہوتی ہے آپ کا برڈز آگے بریڈنگ اچھی کرتا ہے تو برڈز کی کیلشم لازمی کیجئے گا اس کے علاوہ جو کوکٹیل ہوتی ہیں وہ گرمی کے موسم میں بریڈ کر لیتی ہیں تو اگر آپ کے پاس انوارمنٹ ٹھیک ہے تو آپ ان سے بریڈنگ لے لیں لیکن اگر آپ ان کو بھی ریس دے دیں گے تو کافی بہتر ان کے لیے ہو جائے گا اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے جاوہ فنچیز اور بینگلائز فنچیز ہو گئی یا اس کے علاوہ گولڈین فنچیز ہو گئی تو ان سے آپ بریڈنگ لے سکتی ہیں اور جو پوائنٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھے کہ آپ ان کی کیر کرنی ہے ٹمپریچر آپ نے مینٹین رکھنا ہے کیونکہ جب تک آپ کا ٹمپریچر 20 سے 30 ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان ہوگا اور جو ہوا میں نمی ہوتی ہے وہ 50 سے 70% کے درمیان ہوگی تو آپ کا بریڈ ایزیلی بریڈنگ کرتا رہے گا اگر ٹمپریچر بہت ہائی ہو جائے گا تو انٹین فرٹائل ہوں گے بچے ایکسپائر ہوں گے تو اس کا خیال آپ نے لازمی رکھنا ہے اور گرمیوں کے کیر کے مطالق میں کاف ساری ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں آگے اور ویڈیوز بھی آئیں گی تو ان کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے تو نمی کو مینٹین کرنے کے لیے کیا آپ بریڈز کی اوپر ہلکہ ہلکہ سپری کر سکتے ہیں اور ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے آپ ایر کولر کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ایکزاوس فین لگا سکتے ہیں اور جو سب سے بہترین چیز ہوگی کیا آپ بریڈز کو الیکٹرولائٹس کا استعمال کروائیں ابھی کون سی الیکٹرولائٹس میں استعمال کروا رہا ہوں انچانا نیکس ویڈیوز میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ان کو ضرور دیکھئے گا جہاں پر جن بھائیوں نے میں لازٹ ویڈیو پر اچھے کمنٹ کیے تھے ان کی کمنٹس آپ کو سکرین کی اوپر نظر آ رہے ہوں گے تو ان سب کا بہت بہت شکریہ اور جو لازٹ ویڈیو کا بیسٹ کمنٹ تھا وہ یہ کمنٹ تھا جس کو میں نے پن کر دیا تھا تو آپ بھی کمنٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو منشن کروں گا ملاقات ہوتی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنے اور اپنے برڈز کا ضرور خیال رکھئے گا اللہ حافظ بھی مان اللہ